موت تو پہلے تھوڑا رجلہ تے سندھا جہنمہ دیکھ لیا بڑیہ دیکھ لیا اور ایک بندہ ساری زندگی جہنمی آل عمل کر دے اور موت تو پہلے اللہ اتنے حدایت کر دے سندھا جہنمہ دیکھ چلائے اس وقت سے اصل ہی تمہارے ساتھ بیندے اور خاتمہ اگر چاہتے ہو ایمان پہ ہو جائے تو توحید و سنت کے ساتھ مخلط بن جاؤ مخلط بن جاؤ اخلاص ہو اور اخلاص یہ ہے کہ جو توحید و سنت کا تقاضی اور اس کا ادار ان کا سب سے بڑا میدان نماز ہے نماز کے بغیر ایمان پر خط بہ بڑا مشکل ہے اسی لئے اللہ کے معبوم نے فرمایا من ترک السلاة ابتہم مدن وگر کفرہ جس نے چاند بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا آگے تعبیل علماء نے کیے پہ غبر کا فرماد کفرہ امام احمد بن حمل نے کہا جو نماز چھوڑ گیا وہ پت کا کافر ہے اس کا جنازہ بھی نہیں اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں کفر بھی نہیں کرنا آج بھی حمل ہی علماء کا ایک فیصلہ ہے اب آپ بتائیں امام اعظم امام حریفہ رحمت اللہ علیہ نے تھوڑی وزار کر دی ان نے فرمایا کہ نماز اگر اس طرح چھوڑ دی کہ اس کو گھلا کا احساس بھی نہیں رہا اپنا بے نمازی ہونے کا درد بھی نہیں رہا ارمان بھی نہیں رہا پھر وہ کافر ہے اور اگر نماز چھوڑ گئی اور اسے تک ہے درد موجود ہے کہ میں نماز نہیں پڑھ سکا پھر اس کو کافر نہ کہو لیکن یہ اندر کا معاملہ ہے ظاہری حقوق کوئی معمولی مسئلہ نہیں آج نوے پرسنٹ مسلمان نماز نہیں ہوتی اور خصوصاً یہ امنا توہیدیوں پر اٹھائیں شیطان بڑا حرم مشرق کو لگاتے ہیں تحجد پر اشراع پر اے جڑے ساڑے چلے آلے بھرائے انہاں شیطان لائے بھی ہر میلے استنجے دی رہا کنا دے آپ نے جو لوٹ نہ دیس کر لیا سب سے بڑی محلت ہے اور لیٹرین سے فارغ ہو کٹیر پہ آیا خوزر ایک نیا وہاں پر ہمارے ہاں مرکز بڑھ رہا ہے مسجد آلے دیں بڑی لیٹرینہ پہ لیتے آئے اور کنٹیر بھی تھی آئے اور آلی شان لیٹرینہ آلی بھرسل کی چین ہے کہ آپ پہلے ایک کام انہاں اٹھلائے پتہ میں عقیدہ ہے کوئی نہ اور پیغمبری نشن ہے کوئی نہ اشراع پڑھ سن تامیل لانت عبابیر پڑھ سن تامیل لانت مسوال دو کھٹا دا رکھ سن تامیل لانت گوہدہ کو اتا شربار رکھ سن رباوے مجلی بن سن تامیل لانت مچھا ملکور تچ دے سر تامیل لانت ملیہ رکھ سن تامیل لانت پیغمبر حالہ دس ہویا دین یوں کوئی پیغمبری بھی شان دی پیسا سنونا لا دے سن چال کترہ تو کارا تو آلے کٹا جو کا پیاس تو بھوائے دے تو تو ہی دیئے اس واسطے اللہ واسطے اپنی اصلاح کرو اے وقت اپنا اپنا مردہ اپنے دھارے نماز سے رکھ کرو نہیں اکیم السلاح دوانا نظام سلاح کرو نماز سے نظام کرو نماز سے نظام بیوی نہیں پڑتی تو اسی ذمہ دارو بیتا نہیں پڑتا تو اسی ذمہ دارو کتنا اصلاح مشکل ہے پانے وقت نماز نماز سے پتہ مردہ رکھتے جو میں آنکر مسلمان پڑھتے پان میٹر ہی نماز جیلا مولوی تکھی پڑھا گے وہ کامدہ امام ہے اسے ہی ترخواہ بدا لیتے اے مولوی نماز سے اڑھائی منت لہتا اور بی منت کا نماز بیت رامیاں پڑھا کے امام ہو لی گئے مشکل پھر زکاہ کے چالیسوہ حصہ اور وہ بھی اگر صاحبِ نصاب ہو پھر حج سے اگر طاقتِ آئی تو پھر کے آ جاؤ وہ بھی زلگی سے ایک دفع یارہ مہینے ازادی ایک مہینہ روزہ تو وہ بھی صرف دن داروزہ راضرین عمرسی کھاؤ لیکن انا آماز سے بھی رہے کیوں نہیں مہندار کہ آخرت ہی کیمت کوئی کیامت اگر کوئی اور آخرت ہی فکر نہیں تو سب کو بڑی چیز یعنی اس وقت ہی ضروری ہے اس چیز حقیقت رو سمجھنا یہ دنیا عارضی ہے یہ زبان دینا ہوئے ایک چیز دل لے تو در جائے جس میں ایک چیز دل لے تو در گئی ایک دل آخرت ہی حمل شروع ہوئے اللہ رسول فرمائے آپ کہیں یہ سبان دار میں نفسا سمجھنا رانبی ہوئے جس آپ نے آپ کو پہچانا باہمِ لالِمَاب آدھر موت اور میند کیتی موت تو باہد ایڑیا چیزاں کھاپا دیا اور ان دہا ہی دو چیز ہے دنیا دی محبت دل نے تو نکل دی یہ دو چیزاں نہ ایک چیز ہے قرآن پڑھو قرآن وہ کتاب تے وہ بازے جلی دنیا دل لے تو کر دے مانا دی چیزیں اور آخرت نو خامنے کر دے مانا دی چیزیں صحابہ دی صلاح قرآن نہ لئی اگر کئی خطبات مکنے میں ادھر نے پڑھیا خطباتیں خید فقید کہ نظیر ویسے پھول کے نکل دی ہے ویسے اے جیے ہی کھانے اور کے بھی نکل رہی ہے اچھا اوہ اصلاح کر رہے ہیں پیرے بڑا نائیں دل پہ بیکار اصلاح ہو رہی ہے میں ادھر خطبات بکے خطباتیں پکی اور جڑا بندہ ممبر کے بھائی کے جھوٹ پیا بھولتے ہیں اوہ تھی آپ نے اصلاح ہے ممبر کے بھائی کے جڑا جھوٹ بولے اس وہ آخرتی پہ کرے تو ساں پناہ پیرہ نہ روچنگے تو سی کے آگے وہ مصیر دلال بیٹھے ہونا یا مصیر دلال بیٹھے ہونا یا مصیر دلال بیٹھے ہونا میں تو گرکور موچھو لے کر رہا کہ کمال بھی پیر ہو رہا دی جڑا پوری امتہ مصلے نبی دل ممبر کے بھائی کے جڑے خطباتیں پکیریں جھوٹیں شیطانوں بھی نہیں آتے کتنے بڑے ہوئے یہ مصلے امت ہے وہ اور نکلانے نہیں کربو گئے داخل دی وہ نا پیر نا ایمانتے بھی گاہ کرتے دوسری بھی سانے رو گا میں نے ایک اردسو محمد مصطفیٰ دل صاحب کامل آئی یا ناکے سے صاحبہ دل صلاح کامل آئی یا ناکے سے وہ نصاب کے رائے تریویں سال نبویت پر وقت نہیں آئی صرف تمہیدی اُسی تقریم پھر کر دے تریویں سال نبو بچ دل پورے تحدی اور چیلنج راگ کر رہی ہے ایک دن ایسا پیش کرو کہ اللہ جے رسول قرآن تو حج کے کوئی کتاب دا طرز دیتا ہو ایک دن پیش کر دے پھر سلام نے گا دی تیری تسکیر علی کتاب ہو رہے تیری اصلاح علی کتاب ہو رہے محمد مصطفیٰ کا جلے نصاب ہی چھوڑ گیا ہے پندبختہ تیری اصلاح کی جو تھی اس واسطے اصلاح علی کتاب قرآنی بے غمبر دا تبلیغ دا نصاب بھی بلغ ما اوزلا بلعی کمی رب قرآنی بے غمبر دا تسکیر علی کتاب بھی ذکر بالقرآن بے غمبر دی تعلیم علی کتاب بھی قرآنی فرمایا جعلی اصلاح علی کتاب اول حکمہ قرآن عرفہ میں قرآن بے غمبر دے تیری سال قرآن مقدب دی شاہدت قدرے اللہ دے ندیدہ تبلیغی نصاب بھی قرآن تصف اپنی کتاب بھی قرآن تسکیر بھی کتاب بھی قرآن تسکیر بھی کتاب بھی قرآن تقریر بھی قرآن خطابت بھی قرآن اے سارا پہغمبر آئی قرآن بیان کرنے ہم سے پہغمبر دی تیوی سال مقومت دے اگر شبا روز کسے میں پھر تو اللہ دے تری پانا دے قرآن دے سبحان اللہ میں پورے میرے ندیدی شیرت موجود دی پہغمبر دے شب و روز و روز اس وقت سے دنیا دی محبت لکنسی اللہ دے قرآن دے ندیدہ جاؤ اس قرآن دی تلامت کرو اس قرآن دے سمجھو اپنی اولاد دوں قرآن پڑھاؤ اور دوسری چیزیں سکر و حاہ دے اللہ ساتھ آخرت رجال کرنا اپنی موت رجال کرنا دیرہ بندہ موت رجال کرنا اللہ انتے دلانے زنگ رو اتار دے دیر جنا بندہ قرآن کریم نے نامنا کیا اللہ انتے دل دے زنگ رو اتار دے دیر اور دنیا دی محبت دلانے زنگ دلانے گن دے اور دلانے وہ زنگ لگے جب دل ساتھ ہو گئی یہ روح انتوں آیا کہ عالم امر دی جیدے اگر یہ تسابتہ ختم ہو جانے گا گردی کیا ختم ہو جانے گا پھر یہ ضرورت اچھو گے